پوری پاکستان نے دیکھا وہ تو ایک ریکویسٹ کر رہے تھے بجائے پولیس کا رویہ تبدیل ہوتا بلکہ پولیس نے حامد میر صاحب پر غصہ نکال دیا کیمروں کے سامنے جس شعبے کے لئے انہوں نے اپنی زندگی گزاری اپنی زبان تک کٹوا دی فائدہ کیا ہوا وہی پر آ کر بیٹھا ہے ہم صحافیوں کو بولنا آتا ہے ہم لوگوں کو لکھنا آتا ہے آپ حامد میر کی طرح ٹورچر کرو اشرت کی طرح اس کابوت میں ڈال دو یا کسی سلیم شہداد کی طرح ٹکڑے کر دو ہم نے کام تو یہی کر دی ناظرین کل کے روز سینئر صحافی حامد میر کے ساتھ بتتمیزی ہوئی اس کامباد کے اندر اور یہ بتتمیزی اس کامباد کی پولیس نے کی آخر کیا وجہ بنی یہ معاملہ کیسے پیش آیا ہمارے شاہد موجود ہوں گے سلیم صحافی ان سے بات کریں گے مجھے یہ بتائیں کہ کل کے روز جو ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا اور ایک صحافی کے ساتھ بتتمیزی کی گئی ہے کیا وجہات ہے اس چیز کو ہم انس تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں کہ ایک صحافی کے ساتھ کیا کچھ ہوا پوری دنیا نے دیکھا اس کو ٹھیک ہے پاکستان میں جن لوگوں نے دیکھا دیکھا پاکستان سے باہر پاکستان کے دشمنوں نے جو دیکھا وہ اب آپ سب لوگوں کو نظر آ چکے ہیں تو حامد میر صاحب کو تھوڑی دیر کے لیے ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں ہم اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر اگر جو تصاویر اس وقت انٹرنیٹ پر چل لی ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کی اگر یہ تصاویر کسی اور اسلامی ملک کی ہوتی جو میں نام نہیں لے سکتا یوٹیوب اور فیس بک کی پالیسیز کی وجہ سے اگر یہ تصاویر اس ملک ممالک سے آتی انہوں ممالک سے تو کیا صورتحال ہوتی اس وقت امت مسلمہ کہا پر کھڑی ہوتی مذہبی جماعتیں کہا پر ہوتی اور کیا کیا تقاریر ہو رہی ہوتی نمبر ون نمبر ٹو انس آپ بھی ایک صحافی ہے ریپورٹنگ کرتے ہیں اگر میں ابھی آپ کو کہوں کہ انس عمران خان صاحب بنی گالا پہنچ چکے ہیں ان کی رہائی ہو چکی ہے تو آپ یہاں سے نہور کے اس موسم میں جائیں گے وہاں پر ریپورٹنگ کرنے ضرور جائیں گے آپ کی ڈیوٹی ہے آپ کا فریضہ ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ جاتے ہوئے دو سو مرتبہ سوچیں گے سردی ہے سردی ہے تمپریچر ہے بہت چیزوں کو آپ دیکھیں گے احتیاط کریں گے آپ جیکٹ لیں گے آپ پپر لیں گے اس کے بعد آپ کوشش کریں گے میں گاڑی پہ کسی سارا چلا جاؤں میں بائیک پہ نہ جاؤں دو سو چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ وہاں پر جائیں گے آپ سوچیں کہ لہور اور اسلامباد کے موسم کا کمپریزن نہیں ہو سکتا بہت زیادہ فرق ہے فرق ہے واضح فرق ہے عام لوگوں کو بھی پتا ہے اس سردی میں چھوٹی چھوٹی بچیوں پر یار کوئی پانچ سال کوئی چھ سال کوئی سات سال کوئی دس سال سے تو کم عمر تھی پھر نوجوان لڑکیوں کی اوپر جوان لڑکیوں کی اوپر اس کے علاوہ بزرگ وہاں پہ افراد موجود ہیں جوان لڑکے وہاں پہ موجود ہیں اس سخت سردی میں دو ہزار کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے آنے والوں پر ڈپچنڈا پانی بھایا جاتا ہے تو ان کی صورتحال کیا ہوگی وہ ناظرین کومنٹ سیکشن میں بتا دیں گے اچھا مجھے ایک سوال پوچھنا ہے کہ کچھ لوگ ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ بلوکستان کے جو لوگ ہیں وہ اسلامباد کیوں اتجاز کر رہے ہیں یہ ان کو بتائیں درہا بہت ہی سادہ سا ان کا مطالبہ ہے کوئی وہ یہاں پر کسی قسم کے ناجائز مطالبات کے لیے نہیں آئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرد ہمارے بچے ہماری لڑکیاں زندہ غائب ہو جاتے ہیں یہ کہا پر ہے اس کی انکوائری کرائے جائے اتنا سا ان کی اپیل ہے یہ ان کی اپیل ہے سادہ سا مطالبہ ہے لیمین کی ایکسکیوز ان کے پاس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اب ہم بات کرتے جو آپ کا سوال ہے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں میر صاحب کے ساتھ میر صاحب نکلے باہت نکلے اور جا کے ساری ریپورٹ دیکھ رہے تھے اور وہاں پہ پولیس والے بتمیزی کر رہے تھے ڈنڈے مارے تھے جو لوگ وہاں پہ ترچارش کر رہے تھے میں نے جو دیکھا آپ پوری پاکستان نے دیکھا وہ تو ایک ریکویسٹ کر رہے تھے یار مت بارو بچے ہیں ڈنڈے مت برساؤ لیکن آگے سے پولیس والے نے ان کے ساتھ بتمیزی کر دی میر صاحب وہاں پر بطور ایک صحافی ریپورٹ کرنے گئے تھے معاملات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے گئے اور چونکہ احمد میر صاحب جو ہے وہ ایک کریڈبل صحافی مانے چاہتے ہیں ایک ویلڈ ریکجنائز قسم کے صحافی پوری دنیا ان کو جانتی ہے تو انہوں نے کہا شاید میرے جانے سے پولیس کے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آئے بجائے پولیس کا رویہ تبدیل ہوتا بلکہ پولیس نے حامد میر صاحب پر غصہ نکال دیا کیمروں کے سامنے پوری دنیا دیکھ رہی تھی اور کس طریقے سے بات کی بارحل آئی جی صاحب نے اس بات پر معذرت کر آئی جی صاحب کی معافی کی ضرورت صحافیوں کو حامد میر صاحب کو نہیں ہے آئی جی صاحب جو کر رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کر ان بچیوں کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ جو مہمان بنے تھے جن کو ہم نے اچھا یہ بڑا ایک ڈنڈورہ پیٹا جاتا ہے جی پاکستان کا وزیراعظم بلوچستان سے چیف جسٹس آف پاکستان بلوچستان سینٹ چیئرمن جو کہ ایک صدر کا عہدہ بھی ان کے پاس ہوتا ہے وہ بلوچستان سے ٹھیک ہو گیا ہم اس چیز کو مانتے ہیں لیکن جب وہ جہاں سے غریب لوگ آتے پڑے لکھے لوگ آتے ان کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں تو بلوچستان کا صدر کہا پہ تھا بلوچستان کا چیئرمن سینٹ کہا پہ تھا بلوچستان کا وزیراعظم کہا پہ تھا بلوچستان کے چیف جسٹس صاحب کہا پر تھے یہ سوال بھی تو بنتا ہے نا بڑا بلوچستان کھیل لیا تو یہ اس وقت کہا پر تھے کہ آپ کے گھر سے ایک کلومیٹر دور تھے یار کچھ نہ کرتے ایک دفعہ ویڈیو جاری کر دیتے کہ میں بلوچی ہوں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں آپ کے مطالبہ جائز ہے یا نجائز ہے آج ہے کھانا کھلا دیتے یار ان کے اچھا مریے بتائیں کہ بلوچستان کا یہ جو ایشو ہے بڑی دیس سے چل رہا ہے ایسی کیا وہ جوہات ہیں کہ اتنی دیس سے یہ معاملات چل رہیں اور آج تک کھال نہیں ہو پائیں میں ان معاملات کو بلکل ڈسکس نہیں کر سکتا نہ میرے اندر اتنی دم ہے نہ میرے اندر اتنی کوئی طاقت ہے نہ میں کوئی اتنا اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہوں میں بات کروں گا محمد میر صاحب کی واپسی پر اور ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے باقی دل کہ جو بچے ہیں ان کو تھوڑی سی عزت دی جائے تھوڑا سا ان کے سر پر دپٹا رکھا جائے بس اور بات آگی محمد میر صاحب کی کہ حامد میر صاحب کے ساتھ جو ہوا یہ صرف حامد میر صاحب پر رادری کے اوپر حملہ ہے اور ایسے حملے ہم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہم نے برداشت کر لیے وہ چاہے عرش شریف کی شکل میں تابوت آیا ہوں ہمارے گروں میں چاہے وہ عمران ریاض کی شکل میں زبانیں کٹ کر حکلا کر اور کس طرح کر کے ٹورچر کر کے ہمارے پاس بیجا گیا ہو چاہے عصد تور کی طرح اس کی ٹانگیں توڑی گئی ہو چاہے متی اللہ جان کی طرح اس کو اغوا کیا گیا ہو چاہے عمر چھیما کی طرح اس کے دان نکالے گئے ہو یہ درد یہ دکھ یہ تکلیفیں ہم نے برداشت کی اسلیم شہزاد کی طرح ولی باور کی طرح ایک سوال عمران ریاض خان صاحب باہر آ کے واپس آگئے اور بات کی کر رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حق کیا بولنا ہمیں بولنے دیا جائے آپ کو لگتا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب ماضی کی باتوں کی اوپر کچھ ایسی چیزیں انہوں نے معافی مانگی جو آپ بار بار کہتے ہیں جس حوالے سے آپ بات کہتے ہیں اب تو انہوں نے معافی مانگ لیا عمران ریاض خان کیا سیاست میں بھی آ سکتے ہیں عمران ریاض صاحب کو سیاست میں آنا ہر کسی یا نجم سیٹی جب پی سی بی کے چیئرمین بن سکتے وزیرالہ بن سکتے محسن نکفی میڈیا کے فیلڈ میں تھے آگئے وزیرالہ بن گئے اور اب پتہ نہیں جائز ہے نہ جائز ہے نوی دن کے لئے آئے تھے جب یہ لوگ سیاست کر سکتے تو عمران ریاض بھی سیاست کر سکتا یہ سوال انویلیڈ ہو چکا ہے اس کی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہم نے دیکھا کہ بہت حسین شمال شریف کی کیابننٹ میں جا کے بزے نہیں لکھتے رہے ہیں اب دوبارہ آپ سے چینل جوائن کر لیا یوز بھی آکر بیٹھے ہوتے تو صحافی ہے ان کو سیاست میرے نزدیک عمران ریاض صاحب کو سیاست نہیں کرنی چاہیے وہ جس شعبے کے مائر ہے جس شعبے کے لئے انہوں نے اپنی زندگی گزاری اپنی زبان تک کٹوا دی اچھا فائدہ کیا ہوا عمران ریاض کو اتنا اس کو پریشان کرنے کا وہی بات کر رہا ہے وہی پر آ کر بیٹھا ہے ہم صحافیوں کو بولنا آتا ہے ہم لوگوں کو لکھنا آتا ہے آپ حامد میر کی طرح ٹورچر کرو عشد کی طرح اس تابوت میں ڈال دو یا کسی سلیم شہداد کی طرح ٹکڑے کر دو ہم نے کام تو یہی کرنا ہے نا کیا میں آپ کو بتا دو کہ عمران ریاض کو دے کر ہم لوگوں کو کیا موٹیویشن نہیں ملی کل رات حامد میر کو دے کر کیا ہم لوگ ہم لوگ کا جذوہ اور نہیں بڑا بڑا ہے نا تو یہ چیزیں اب فضول ہو چکی ہیں مدد کریں بہت شکریہ ناظرین مزید ایسے لوگ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اور پاکستان کے اندر جو ہو رہے ہیں اور وہ ایشوز جس کے پر بات چیت کرنی چاہیے تو ہم دونوں کرتے رہیں گے تو ناظرین دیکھتے ہیں نوزوان اللہ حافظ